ڈبے میں ڈبا ڈبے میں پاستا اٹھ گئی ہراش ازادی لے آو ناشتا مہنگائی میں کماروں کی ٹینشن لڑکا بولا دل روبا لڑکی بولی جانو پیزا کھلا لڑکا بولا پیسے نہیں ہے لڑکی بولی کیسے نہیں ہے لڑکا بولا پگلی مہنگائی جو ہے لڑکی بولی او اچھا اچھا پھر آج سے تم میرا بھائی ہے دل کی تنہائی کو آواز بنا لیتے ہیں رکسانہ مسروف ہو تو شبانہ کو کال ملا لیتے ہیں پتی کو بخار تھا ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے دوائی دی پتی گھر آیا تو پتنی سے بولا ڈاکٹر نے دوائی کی جگہ تمہارا نام لکھ دیا ہے پتی خوش ہو کر واہ جانو آپ ٹھیک تو ہو جاؤ گے نا پتی وہ تو تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا بیبی پتنی خوش ہو کر بولی وہ کیسے پتی مسکراتے ہوئے بولا ڈاکٹر نے بولا ہے صبح شام دوپہ تین بار لینی ہے ایک آدمی گلی میں انڈے بیچ رہا تھا پپو نے انڈے والے سے پوچھا انڈے کیسے دے رہے ہو تو آدمی بولا مرگی انڈا دوے کل کے میں دوہ چھل کے ایک دفعہ ایک نیا نویلہ جوڑا مختلف جگہوں کی سیر کر رہے تھے پتی نے انویلی دھولن کو اپنی پسند کی جگہیں دکھا رہا تھا اچانک سے پتی اپنی پتنی کو ایک سٹیڈیم میں لے گیا جہاں وہ بچپن میں کرکٹ دیکھنے آتا تھا اور جوانی میں کھیلنے آتا تھا وہ آدمی اپنی پتنی سے بولا تم بھی آج بلے پر اپنا ہاتھ ازماو دیکھتے ہیں تم کیسا کھیلتی ہو پتنی فورا مان گئی اور بلہ پکڑ کر کھڑی ہو گئی پتی نے بال کروائی پتنی نے شاٹ مارا تو بال سٹیڈیم سے ہوتے ہوئے باہر دور ایک گھر کی جھت پر جا گری دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے پھر دونوں بھاگ کر بال لینے گئے تو پتہ لگا بال لگنے کی وجہ سے اس گھر کی کھڑکی ٹوٹ گئی ہے دونوں بہت پریشان ہوئے یہ اتنا بڑا نقصان کیسے ہو گیا دونوں ڈرتے ڈرتے سیڑھیوں چڑھے پتنی بولی پہلے تم جاؤ پتی بولا نہیں پہلے تم جاؤ دونوں کٹھے اندر گئے تو دیکھا ہر طرف کانچ بکھرا پڑا ہے ایک موٹا سا کالا سا آدمی لیٹا شراب پی رہا تھا پتی ڈرتے ڈرتے موٹے کے پاس کیا اور بولا ہمارا بال ادھر آ گئی ہے وہ لینے آئے ہیں پلیز ہماری بال ہمیں دے دو موٹے آدمی نے غصے سے جوا دیا تم نے ہماری کھڑکی بھی توڑ دی جس کی وجہ سے میں تمہارا شکر گزار ہوں پتی حیرت سے بولا وہ کیسے موٹا آدمی بولا کھڑکی کے پاس ایک بوتل بھی تھی میں اس بوتل کے اندر تھا میں ایک جین ہوں اور دو سو سال سے ایک بوتل میں بند تھا آج بال لگنے سے وہ بوتل ٹوٹ گئی اور میں ازاد ہو گیا ہمارے ہاں رواج ہے جو ہمیں ازاد کرتا ہے وہ ہمارا آقا ہوتا ہے آج سے تم میرے آقا ہو میرے آقا ہونے کی وجہ سے میں تمہارے چار خواہشیں پوری کروں گا مانگو کیا مانگتے ہو پتی بولا مجھے دھیر سارا پیسہ اور دو گاڑیاں ایک آئی فون اور لندن کا بیزا چاہیے جن نے چھڑی کھومائی اور پتی کی خواہش پوری کر دی پھر پتنی سے پوچھا تم کیا چاہتی ہو پتنی خوش ہو کر مجھے دس لولے سونا اور ہر ملک میں ایک گھر چاہیے جن نے چھڑی کھومائی اور پتنی کی خواہش بھی پوری کر دی پھر موٹے جن نے پتی سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کی مجھے ایک دفعہ اپنی پتنی کے ساتھ سونے دے دو میں دو سو سال سے کسی عورت کے ساتھ نہیں سویا پتی نے پتنی کی طرف دیکھا اور بولا اگر یہ راضی ہے تو مجھے اس کو تمہارے بستر پر بھیجنے میں کوئی مشکل نہیں ہے پتنی نے مسکرا کر پتی کی طرف دیکھا تو پتی نے فورا اجازت دے دی کہ سو جاؤ آخر موٹے نے بھی ہمارا اتنا خیال رکھا ہے موٹے آدمی نے اس کی پتنی کو اپنے کندے پر اٹھایا اور لے کر دوسری بلڈنگ میں چلا گیا اور پانچ سے آٹھ گھنٹے تک دھوان دھار موج بستی کی اور اس کے ساتھ خوب انجوائے کیا شام کو جن اپنے کپڑے پہنتا ہوا باہر نکلتا ہے اور پتنی سے پوچھتا ہے کہ تمہارے پتی اور تمہاری عمر کتنی ہے پتنی اپنا جسم سے ہلاتے ہوئے مسکرا کر بولی جی میں پچیس سال کی ہوں اور میرے پتی تیس سال کی ہیں جن بھی مسکرا کر انگڑائی لیتے ہوئے بولا تم دونوں اتنے بڑے ہو گئے ہو ابھی بھی جن بھوتوں پر یقین رکھتے ہو بے وکف ہو کہیں کہ کیسا لگا میرے مجاک ایک پنجابی کی شادی ہوئی سوہگرات کو دلہن پنجابی کا اوزار دے کر بولی ہے میں مر کے اتنا بڑا پنجابی مسکراتے ہوئے بولا بس جی بچپن میں گھر والوں نے کوئی کھلونا ہی نہیں لے کر دیا اسی سے کھیل کھیل کر بڑے ہو گئے لف میریج اور ارینڈ میریج میں کیا بھرک ہے سیدھ اسی بات ہے لف میریج میں لڑکے کو لڑکی کا سائز اور لڑکی کو لڑکے کا سائز پتا ہوتا ہے جبکہ ارینڈ میریج میں کچھ علم نہیں ہوتا اگر آپ کو اتنی مہنگائی میں بھوک لگے تو بجلی کے جھٹکے کھا لیں تاکہ دوسروں کو بریانی کھانے کا موقع ملے ایک عامل کا بڑا چرچہ تھا کہ وہ روحوں سے بات کروا دیتے ہیں ایک بچہ جو اپنی اشیاری کی وجہ سے محلے میں بڑا مشہور تھا ان عامل کے پاس پہنچا اور نظرانہ پیش کرنے کے بات کہا میں اپنے دادا کی روح سے بات کرنا چاہتا ہوں اسے ایک اندھیرے کمرے میں لے جایا گیا ایک بھاری آواز سنائی دی کیوں آئے ہو برخوادر قریب سے عامل کے چیلے نے ٹھوکا دیا یہ تمہارے دادا کی روح بول رہی ہے پوچھو کہ آپ پوچھنا چاہتے ہو دادا جان بچے نے سر کھو جاتے ہوئے کہا مجھے آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی روح یہاں کیا کر رہی ہے جبکہ آپ کا تو انتقال بھی نہیں ہوا سرکی کی عورتیں لڑتے وقت تلوار نکال لیتی ہیں اور مرد لڑتے وقت بندوق پسطور نکال لیتے ہیں اور پاکستانی عورتیں لڑتے وقت ایک دوسرے کے یار نکال لیتی ہیں اور مرد باتو باتو میں اپنا ایک اوزار پورے خاندان کو پھیر دیتے ہیں ڈبے میں ڈبا ڈبے میں پانی فٹے مو تیرا سرجریوں والی نانی سمجھ تو گئے ہوں گے آپ میں نے کس کو بولا ہے ایک مراسی کے گھر کے سامنے کتا مرا پڑا تھا مراسی نے مینسپل کوئیٹی والوں کو فون کیا میرے گھر کے سامنے کتا مرا پڑا ہے اٹھا لیں جواب ملا وہیں دفنا دو مراسی کو گصہ تو بہت آیا لیکن تحمل سے بولا جی میں دفن کرن لگ گیا سی پر کتے تھے یا بچے ان وہ تلاویتے کرنی سی نہ کہ مو وہ اکھلو پے ہو دا گرلز اگر اچانک سے کئی جانا پڑے تو کتنا ٹائم لیتی ہو تیار ہونے کے لیے کمنٹس میں بتاؤ اوکی اوکی ڈال روٹی تھالی میں سب کے بوائی فرنڈ جائیں نالی میں ایک پڑا لیکہ جاپانی واپس ملک گیا تو ہوتل پر چائے پینے لگا ویٹر چائے لے کر آیا تو چائے میں انگلی ڈال دی جاپانی غصے سے بولا ارے چائے میں انگلی کیوں ڈالی ویٹر وہ انگلی پر چوڑ لگ گئی ہے اس لیے سکائی کے لیے انگلی چائے میں ڈالی جاپانی بولا اپنی بیک میں ڈالنا وہ زیادہ گرم ہے اچھے سے سکائی ہوگی ویٹر جی آدھ گھنٹے سے وہیں ڈالی تھی اب آپ کو چائے دینی پڑی تو نکالنی پڑی ایک آدمی نے نیا جوتا لیا اور بیوی کو جوتا دکھانے اور اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنی شرٹ اتار کر بیوی کے سامنے کھڑا ہو گیا اور پوچھا کیا مجھ میں کوئی بدلاؤ آیا ہے بیوی نے دیکھا اور کہا کوئی بدلاؤ نہیں آیا پھر آدمی نے اپنی شلوار بھی اتار دی اور بیوی سے پوچھا اب دیکھو کوئی بدلاؤ نظر آیا ہے بیوی نے غور سے سر سے پاؤں تک دیکھا لیکن کوئی بدلاؤ نظر نہ آیا اور بولی وہی چھوٹا سہل لٹک رہا ہے آدمی بولا یہ لٹک نہیں رہا یہ میری نئی جوتی کو دیکھ رہا ہے ایک فوجی اور اس کی بیوی پکنک پر گئے وہاں ان کو رات ہو گئی دونوں نے کھانا کھانے کے بعد کھہمے لگایا اور سو گئے آدھی رات کو فوجی نے اپنی بیوی کو جگایا اور پوچھا آسمان کو دیکھو بیگم بیوی اٹھی اور بولی جی جی میں دیکھ رہی ہوں فوجی کیا دیکھا بیوی کروڑوں ستارے دیکھے فوجی اس سے کیا پتا چلا بیوی اس سے یہ پتا چلا کہ ہمارا نظام شمسی بہت وسیع ہے یہ ستارے آسمان کی زینت ہیں فوجی نے اپنا سر زمین پر مارا اور غصے سے بولا انی دیئے اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے خیمے چوری ہو گئے ہیں ناظرین ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائی کر دیں با بائی با بائی بائی